نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پرطال میں ہوں نقمہ دوہزار اٹھارہ میں ہاورڈ کے دو پردھاپکوں سٹیون لیویڈسکی اور ڈانیل زیبولٹ نے دوہزار سولہ میں ٹرمپ کے چنے جانے کے بعد ایک کتاب لکھی تھی ہاور ڈیموکرسیز ڈائی وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں لوگتانتر فوجی بھوٹوں اور سنگینوں کے سہارے نہیں کشلا جاتا اسے لوگتانترک طور طریقوں سے ختم کیا جاتا ہے اس کتاب میں وہ اس بات پر وچار کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لوگتانترک سسٹم کی گیٹ کیپنگ کہاں کمزور پڑی ہے کہ تانہ شاہ پربریتی کا ایک راشتپتی وہاں چلایا ایسا ان کا ماننا ہے ظاہر ہے کہ امریکہ میں راشتپتی چناب اور اس سے جڑی بحث میں امریکہ کے اداربادیوں کی چنتہ الگ ہے لیکن جب آج رات پریسیڈنشل بحث ہوگی تو مدے کئی ہوں گے امریکہ میں آج کی رات دنیا کے اس سب سے طاقتور اور امیر دیش کے دو سب سے طاقتور لوگوں کے بیچ بحث کی رات ہے رات کے نو بجے راشتپتی جو بائیڈن اور پورو راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے بیچ پہلی پریسیڈنشل دیویٹ ہے اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پریسیڈنشل بحث میں ایک راشتپتی اور ایک پورو راشتپتی آمنے سامنے ہیں اس بحث کو کمیشن نوان پریسیڈنشل دیویٹ آئیوجت نہیں کر رہا ہے کیونکہ دونوں پکشوں نے اس پر آپ پتی جتائی تھی امریکہ کے اتحاس کے دو سب سے بزرگ دعویدار اٹلانٹا میں سی این این کے سٹوڈیو میں 90 منٹ کے لیے ایک دوسرے کو گھیریں گے اور اس میں کئی خاص باتیں ہیں اس دفعہ اس بحث میں سی این این پر 90 منٹ کی یہ بحث لائیو ہے اس بحث کے دوران لیکن کوئی لائیو آڈینس نہیں ہے درشک نہیں ہوگا سٹوڈیو میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بائیڈن کے ڈیمانڈ پر ہوا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جو سپورٹرز ہیں ٹرمپ کے وہ ہوتنگ شروع کریں گے دونوں کھڑے ہو کر یہ بحث کریں گے اور کون کس طرف رہے گا اسے ٹاوس سے تیگ کیا جائے گا اور جو بول نہیں رہا ہوگا اس کا مائک آف رہے گا میوٹ کیا جائے گا یہ بھی اس دفعہ پرابدھان اس میں ڈالا گیا ہے حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو چناب نومبر میں ہونا ہے جس کے نتیجے جنوری دوہزار پچیس میں آئیں گے اس کی سب سے بڑی بحث ابھی ہے تو یہ بہت جلدی بحث ہو رہی ہے یہ پہلی بحث ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ کون سے مددے ہو سکتے ہیں جن پر اس تراشپتی چناب کی بحث میں باتچیت ہوگی تو کئی مددے ہیں دو بڑے ید دنیا میں چھڑے ہوئے ہیں کہ یوکرین یود ہے اور ایک غازہ کا یود ہے آپ کو دکھا رہے ہیں گرافک کے ذریعے کہ مددے کیا کیا ہیں اس کے علاوہ ہے چین کے ساتھ کاروباری سختی اور پرتیوگتہ کا سوال جلوائیو پریورتن اس کو روکنے کی کوششوں میں امریکی بھاگداری بھی بحث کا حصہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ امیگریشن ایک بڑا ایشو ہے ابورشن ایک ایشو ہے اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کیر اس پہ بھی بحث ہوگی بحث میں جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اپراد ہیں وہاں پہ بندوق سے جڑے قانون ہیں ان کا ذکر بھی آ سکتا ہے امریکی لوگتنفر کو بچائے رکھنے کا سوال بھی اہم ہوگا یہ پہلی بحث ہے دوسری بحث ستمبر میں ہونی ہے ویسے کئی چیزیں اس چناب اور اس بحث کو دلچسپ بنا رہی ہیں یہ امریکہ کے دو سب سے بزرگ امیدواروں کے بھی چھوڑا ہے چناب دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں پر جم کر پرہار کریں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو کہ ان دونوں میں جیسے جو بائیڈن کی بات پہلے کر لیں تو وہ ایک 80 سال کے ہیں تو امر جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور اس بات کو لے کر ان کے خلاف کئی کامنٹس بھی کیے جا رہے ہیں ان کی سہت کو لے کر بھی سوال اٹھے ہیں ان کے بولنے میں بھی کبھی کبھی لڑکھڑا ہٹ آئی ہے مارچ میں نیو یورک ٹائمز کے ایک سروے میں 73 فیصدی لوگوں نے یہ مانا کہ ان کی امر یعنی بائیڈن کی امر کچھ زیادہ ہو گئی ہے ویدیش نیتی کے ماملے میں انہیں بہت کامیاب نہیں مانا جا رہا ہے اسرائیل اور ہماس یدھ میں امریکہ کا جو رول رہا وہاں پر اس کو لے کر وہ سوالوں میں گھرے رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ میں وہ بہت دیر تک درشک جیسے بنے رہے چین کے ساتھ جو ٹریڈ وار ہے اس کا ماملہ بھی ان کے سامنے ہوگا لیکن اگر بائیڈن کی عمر ان کے لئے سوال بنی ہوئی ہے تو ٹرمپ کا بھی اتیت ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے اور امر کے ماملے میں وہ بائیڈن سے بہت پیچھے نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ بھی 78 سال کے ہو گئے ہیں مارچ کے سروے میں 42 سویتدی لوگوں نے ٹرمپ کی بھی امر زیادہ مانی ٹرمپ کئی گمبھیر آروپوں سے گھرے ہیں پچھلا چناف ہارنے کے بعد کیاپٹل ہیل میں ان کے سمرتھکوں کا اپدرو سب کو یاد ہے ان پر آرثک اور انی آروپ بھی لگے ہیں بیچ میں ان کی امیدواری پر بھی سندے ہو رہا تھا کیونکہ ان کے اوپر کئی کیسز ہیں تو آج کی رات امریکیوں کے لیے یہ دیکھنے کی رات ہے کہ امریکہ کے دو ہو چکے اور ہونے والے راشتبتی امریکہ کے بھوشی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں یہی موسکو بیجنگ اور دلی تک دیکھا جا رہا ہوگا کیونکہ آخر امریکی بدلابوں کی جو چھایا ہے وہ دنیا پر پڑتی ہے تو اس بحث میں کیا ہو سکتا ہے کیا مہین مددے رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت جوڑی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ورشت پترکار سیما سیروہی بہت دھنواد آپ کا سیما سیروہی مارے ساتھ جوڑنے کے لیے جہاں ٹرمپ اور بائیڈن کی بات اور یہ پریسیڈنچل ڈیبیٹ ہے اس کو لے کر بہت دلچسپی ہے اور سب لوگ دیکھیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹرینگٹس ہیں اس طرح میں دونوں پریسیڈنچل کی ایک ایک کر کے اگر دیکھیں تو کیا مددے رہیں گے مددے تو جیسے آپ نے بتایا بہت سارے ہیں پر یہ جو نبی منٹ کی بحث ہوگی اس میں دونوں کی کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے کے اوپر پرہار کیا جائے اسے لڑکھڑایا جائے تو اگر بائیڈن نبی منٹ تک کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی بار لو ہے اس ڈیبیٹ کی تو مانا جائے گی بہت بڑا ایک میریکل ہے تو یہ بہت مہتپورن مانا جا رہا ہے یہ ڈیبیٹ یہ بھی ایک ایشو ہے یہ لوگوں کے منٹ میں ہے کیا نبی منٹ تک وہ وہاں پر کھڑے رہ پائیں گے بائیڈن ان کی عمر اتنی ہے یہ ایک مدہ ہے جو رائٹ ونگ جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ اس کو بار بار اٹھا رہے ہیں اور ٹرمپ کے سپورٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سی این این کے دو اینکرز ہیں جو کی اس بحث کو موڈریٹ کریں گے وہ انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہیں ہے پہلے کہ وہ فیر نہیں مطلب وہ ایک طرفہ ہیں وہ بائیڈن کی اور جھکے ہوئے ہیں تو وہ آلیٹی گراؤن سیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کے سپورٹرز کہ یہ جو پورا ڈیبیٹ ہے یہ ٹرمپ کے اگینسٹ ہے کیونکہ اس لیے بھی شاید اس بار بائیڈن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا یا ریکویسٹ تھی کہ لائیو آڈینس نہ ہو کیونکہ یہ ڈر تھا کہ ٹرمپ کے سپورٹرز وہ ہوتنگ کریں گے دوسرے پچھلی بار جو اتنا ہلہ گلہ ہوا تھا پریسیڈنشل ڈیبیٹ جب ان دونوں کے بیچ ہوئی تھی تو اس کو کم کرنے کے لیے اس دفعہ جو ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرے کا مائک بھی میوٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی پہلی بار ہی ہو رہا ہوگا یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور آڈینس کو نہ رکھنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے اپنے سپورٹرز سے جو وہ اتصا سے ان کو جو فیڈ ملتی ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ صرف ایک کھالی کمرے میں ہوں گے سٹوڈیو میں اور جو مائک آف کرنے کی بات ہے دونوں کے پوڈیمز اتنے آس پاس ہیں صرف آٹھ فیٹ کا ڈسٹنس ہے تو اگر مائک آف ہو یا آن ہو ٹرمپ بولے جائیں گے اور بائیڈن سن سکتے ہیں اس بات کو تو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر گیا ہے کی مائک آف کرنے کا شاید کوئی فائدہ زیادہ نہ ہو کیونکہ کی ٹیکٹک ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بولتے جاتے ہیں مطلب یہ بھی ایک ڈگرہ ہے کہ بائیڈن کی ایک تو عمر بھی زیادہ ہے اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ان کی بولی میں کچھ لڑکھڑا ہٹ بھی آئی ہے اور اگر پاس کھڑے ہو کر اگر ٹرم بولتے جائیں گے تو شاید ان کو unnerve کرنے کی کوشش بھی وہ کر سکتے ہیں جی جیسے کی سوکر میں فوٹبال میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کھلاری کو unnerve کرنے کی لیے کچھ ایسی گندی بات بول دیتے ہیں کہ وہ پھر اپنا فوکس ہو جاتے ہو تو یہ دیکھیں یہ کیسا چلتا ہے ابھی کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے جو بائیڈن کے پکش میں کیا باتیں جا رہی ہیں بائیڈن کے لیے ان کی ریٹنگ کیسی ہے اور کیا ان کی سٹرنگٹس مانی جارہی ہیں ان کی سب سے بڑا جو ایشو ہے ان کے فیور میں جو کام کرے گا وہ ایک مہلاؤں کے عدھکار کے بارے میں ہے ابوشن ایشو کیونکہ کیونکہ جو ٹرمپ نے سپریم کورٹ میں جو جسٹس بٹھائے تین لوگوں کو بٹھایا انہوں نے مہلاؤں کے عدھکار پہ بہت بڑا وار کیا ہے اور رو ورسز ویڈ جس کے اندر مہلائے جا سکتی ہیں اسپطال اپنا ابوارشن کر سکتی ہیں وہ سب اب بہت مشکل ہو گیا ہے اب کئی ایسی سٹیٹس ہیں امریکا میں جہاں ہاسپٹل بلکل منع کر رہے ہیں کر نے کے لیے تو انہیں کہیں اور جانا پڑتا ہے یہ ایک issue ہے جو بائیڈن کی طرف بہت بڑا اور important issue ہے Trump یہ دکھانے کی کوشش کریں گے جی امیگریشن کا issue ہے جس کو Trump نے بہت اٹھایا بائیڈن کے خلاف وہ بھی important رہے گا اس کو لے کر ایک nationalism کا issue بھی بنایا اور دوسرے کہ بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کا جو بندوق رکھنے کے لیے دوشی ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ drug کی باتیں بھی تھی Trump اسے بھی اٹھا رہے ہے بار بار امیگریشن ایک بہت بڑا issue بن گیا اس میں کہوں گے کہ ڈیموکراتک پارٹی اور پریزیڈن بائیڈن نے سمیہ پہ قدم نہیں اٹھایا تو یہ پچھلے تین سال سے چل رہا ہے اور جو Trump کے سپورٹرز ہیں اور جو فوکس نیوز ہیں جو ان کی طرف کا میڈیا ہے رائیٹ میڈیا رہا ہے وہ تین سال سے اس بات کو اٹھا رہا ہے اور اب پچھلے دنوں ہی بائیڈن نے کچھ کرنے کی کوشش کی پر جو لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کی اس سے امریکن اکانومی کو ایکچولی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کئی کام وہ کرتے ہیں جو کی امریکن نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو ایشو ہے امریکن کا پر اس میں ریسیسم بھی آ جاتا ہے اس میں ایمیگرن فیلنگ بھی آ جاتی ہیں جو بائیڈن کے خلاف جا سکتا ہے کیونکہ جو وائیڈ امریکن ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو دیش ہے وہ اوور ویل ہو رہا ہے براون ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اس میں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے جو ایفریکن امریکن ز ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایمیگریشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تو یہ بائیڈن کے خلاف کام کر یہ بائیڈن کے خلاف کام کرے گا اور ادھر کچھ پولنگ جو ہیں جو چھپی ہیں جیسی چرچہ ہے بہت سارے انٹرنیشنل پابلیکیشن میں کی ٹرمپ کو بہتر بہتر مارکس مل رہے ہیں ایکانومی اور امیگریشن کے مدے پہ اور یہ جو دو مدے ہیں ایکانومی اور امیگریشن وہ شاید امریکن ووٹرز کے لیے اس وقت یہ top issues ہیں top of the mind absolutely تو جو انفلیشن کا اس میں ایرونی بات یہ ہے کی ایکانومی امریکہ کی ہے ٹھیک ہی چل رہی ہے پر جو میسیج ہے یہ دیموکرات پارٹی سمہاو نیچے ہے انفلیشن بھی بہت نیچے آ گیا ہے اور جو بن رہے ہیں نئے جو جو رپورٹ سب بڑیا چل رہا ہے پر جو روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو آدمی دیکھتا ہے کھانے کے پرائس زیادہ ہیں نیٹ اور انڈے کے پرائس جو کووید سے پہلے تھے وہاں واپس نہیں آئے ہیں وہ ابھی بھی اوپر ہیں اور پیٹرول کا پرائس بھی زیادہ ہے تو یہ دو تین چیز ہیں جو روز آپ کو ٹیکل کرنی پڑتی ہیں وہ بائیڈن کے خلاف جاری ہیں موٹو طور پر ٹھیک ہے لیکن مہنگائی کا ایک ایشو ہے اور دوسرے پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بیوی کی سات سال کی سزا بنی رہے گی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ان کی شادی کو عوید مانا گیا تھا اور فروری میں انہیں سات سال کی سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف ان کی اپیل اب خارج ہو گئی ہے عمران سمرتھکو نے اس پیس لے کے نیندہ کی ہے اور اس بارے میں دیکھئے عمران سنگ کی یہ رپورٹ پاکستان میں خاص طور پر عمران خان کے سمرتھکوں کو اس بات کی بڑی امید تھی کہ عدت معاملے میں عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بی بی کو جو ان کی جو سات سال کی سزا ہے اس کے نلمبن کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے آ جائے گا اور یہ دونوں جو ہیں جیل سے باہر آ جائیں گے کیونکہ عمران خان پر پہلے کے جو معاملے ہیں چاہے وہ توشہ خانہ کے دو معاملے ہو یا پھر سائیپر کیس ہو یا پھر ایک سو نبی بلین کا جو ریفرینس ہے وہ ہو ان سب معاملوں میں رہت مل چکی ہے اور عدت معاملے میں سزا کی وجہ سے ہی وہ فیلحال جیل میں ہیں تو اگر آج یہ سزا سے رہت مل جاتی سزا پہ نلمبن ہو جاتا تو پھر عمران خان کے جیل سے باہر آنے کی جو سمبھاونا ہے وہ بن جاتی اور وہ باہر آ جاتے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آخرکار ایسا کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے کئی طرح کی کانسپریسی تھیوری جو ہیں وہ دی جارہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں جو جانکار ہیں ان کی طرف سے کیونکہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں جیل سے باہر آئیں اور اس لیے حالانکہ یہ تو عدالتی فیصلہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت پر جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا زور نہیں ہے یا کسی طرح کا دواب جو ہے وہ عدالت پر وہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور اس نے نہیں ڈالا ہے اس معاملے میں عدالت کا اپنا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں عدالت نے اس بات کو کہا بھی ہے کہ آخرکار سزا کے نیلمبن کا کوئی آدھار جو ہے وہ نہیں بنتا لیکن بڑا سوال کہ کس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا وہ بھی چناؤ کے پہلے پچھلے سال اگست سے ہی وہ جیل میں ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی مقدمے ان پر ڈالے گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوشا خانہ کے پہلے معاملے میں ان کی سزا کو روکا گیا نیرمبیت کیا گیا اور اس کے بعد ان کو زمانت دی گئی تو اس کے بعد دوسرے معاملے میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی اور پھر سائفر معاملے میں بھی گرفتاری ہوئی اسی طرح سے ون نائنٹی ملین جو کا جو ریفرنس ہے اس معاملے میں بھی ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر آج ان کو عددت معاملے میں ان کی سزا کو نیرمبیت کر دیا جاتا ہے اور جیل سے باہر آنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک تیاری تھی ان کو دوسرے الگ معاملوں میں گرفتاری کی جو ہمیں جانکاری پاکستان سے ملیا اس کے مطابق توشا کھانا کا ایک تیسرا معاملہ ہے اس معاملے میں عمران کھان کو گرفتار کرنے کی تیاری تھی یا پھر ایسا بھی کیا جا سکتا تھا کہ ان کو جو ہے جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے ایم پی او اس کے تحت اگلے پندر دن کے لیے جو ہے وہ جیل میں رکھنے کی کوشش ہوتی لیکن ان سب کوششوں پہ ویرام صرف اس لیے لگ گیا کیونکہ امران کھان کو اس معاملے میں عدد کے معاملے میں ہی جو راحت ہے وہ نہیں ملی تو امران کھان کو راحت نہیں ملی ہے اور ان کے اوپر معاملے تو کئی ہیں لیکن اس عدد کے معاملے میں ہی سات سال کی جیل کی سزاوں نے کاٹنی پڑے گی سچ کی پرطال میں آج کے لیے